غوث پاک کی شب بے داری اے عاشقان غوث آزم میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علی بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے چنانچہ منقول ہے کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علی پندرہ سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے آپ رحمت اللہ علی روزانہ ایک ہزار رکعہ نفل ادا فرماتے تھے غوث پاک رحمت اللہ علی فرماتے ہیں ایک رات جب میں نے اپنے معمولات یعنی عبادات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک تدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا نماز میں سستی کیوں اے عاشقانِ غوثِ عاظم ہماری سستی کے تو کیا کہنے فجر کی ازان پر آنکھ کھل گئی گھڑی دیکھی ابھی تو جماعت میں تھوڑی دیر ہے پھر پندرہ منٹ کے لیے سو جاتے ہیں پھر اٹھے تو سورج طلوع ہو چکا اور نماز قضا ہو گئی چلو قضا کر کے پڑھ لیں گے نماز قضا ہونے کا افسوس بھی نہیں ہوتا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے چلو بھئی قضا پڑھ لیں گے عورتیں اس بلا میں زیادہ پڑھتی ہیں شاپنگ سینٹر جائیں گے نماز قضا کر کے پڑھ لیں گی یہ بھی وہ جو نمازی ہیں جو نماز نہیں پڑھتی ان کی تو بات ہی الگ ہے کسی کی شادی یا دعوت میں گئے تو اسلامی بھائیوں کی بھی نماز گئی جن کو جذبہ ہوگا ہو سکتا ہے وہ بھاگ کر شاید مسجد میں پڑھ لیں عورتیں تو اس کی بھی پرواد نہیں کرتی ایسا نہ کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں شاپنگ سینٹر یا بازار شرعی پردے کی ریایت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنی ہے بلکہ ایسے اوقات میں جائیں کہ اس میں نماز کا وقت نہ ہو اپنا کام نمٹا کر فوراں گھر آ جائیں اور گھر آ کر اتمنان سے نماز ادا کریں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی محرم ہے تو نمازوں کے اوقات کے علاوہ اموماً مسجد خالی ہوتی ہے وہاں پردے میں وضو وغیرہ کروا کر نماز پڑھا دیں جب میرے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات نہیں تھے تو کسی مسجد میں میں نے خود اپنی بچی بچوں کی امی کو سفر وغیرہ میں نماز پڑھائی ہے گھر نہیں پہنچ سکتے چلو یہی نماز پڑھ لیتے ہیں اگر جذبہ ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں افسوس ہم نماز کے معاملے میں سنجیدہ یعنی سیریس نہیں ہیں یاد رکھیے بہانہ وہ بتائیں جو قیامت میں آپ کو بچا سکے ورنہ ایک دوسرے کو ہم مطمئن کر لیتے ہیں رب کو سب خبر ہے جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی نمازی بن جانا چاہیے ورنہ مرنے کے بعد بہت پشتائیں گے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد وسوسہ اور اس کا جواب ہو سکتا ہے اسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے روزگار اور پھر ہزار ہزار رکعتیں پڑھ لینا پہلے بات تو یہ کہ اتنی رکعتیں عام آدمی نہیں پڑھ سکتا یہ ان کی کرامت ہے جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تو ایک رکاب یعنی پیڈل میں مبارک قدم رکھتے پھر دوسرا قدم رکاب تک لاتے تو ان چند سیکنوں کے وقفے میں پورا قرآن کرین تلاوت کر لیا کرتے تھے